براہ راست آپ کو دکھائیں گے کامران بنگش اور تیمود سلیم جھگڑا اس وقت کرونا صورتحال سے متعلق پریس پریفنگ گئے وہ زلہ اورکزی اور زلہ کرم جو ہمارے قبائلی ازلا ہے وہاں پر کرونا ویکسینیشن بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے کچھ ازلا میں جو سپیشل ہمارے اربن سینٹرز ہیں بشمول پشاور کے وہاں پر کرونا ویکسینیشن کی پیس بہت سلو ہے اس حوالے سے بھی وزیراعلا صاحب نے نوٹس لیا وہاں کی پوری ٹیم کو تاقید کی چیف سیکٹری صاحب کو ہدایات جاری کی کہ اس ٹیم کو موبیلائز رکھیں عوام میں ایک برپور موہم چلائیں اور محکمہ اطلاعات کو یعنی مجھے وزیراعلا صاحب نے یہ ٹاسک سائن کیا کہ آپ اس کی انفورمیشن کیمپین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کام کریں صوبائی حکومت نے ٹاسک فورس نے اس بارے بھی غور خوص کیا کہ پاکستان آرمی کی خدمات بھی لی جائے گی جو ہماری ایس او پیس کی امپلیمنٹیشن ہے اس بارے میں بھی کور کمانڈر صاحب کے ساتھ بات ہوئی مشاورت ہوئی اور اس بارے میں بھی ہم بہت جل ایک فیصلے تک پہنچ جائیں گے کیونکہ اگر یہی آلات رہے انپی آئیز کی امپلیمنٹیشن نہ رہی تو ہم خدا نہ خواستہ چوتھی لہر میں بہت سیوریٹی کی طرف جا سکتے ہیں جو ڈیٹا آپ کے ساتھ ابھی تیمور جگڑا شیئر کریں گے تو یہی اوورال تھا کہ جو ازلا بہتر پرفارم کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو جزا ملے گی ان کو ریوارڈ ملے گا ان کو سرٹیفیکیٹس ملیں گے وہاں کی پوری ٹیم کو اور جو ازلا اچھا ڈیلیور نہیں کریں گے ان کے لیے بھی ایک اکاؤنٹیبیلیٹی کا طریقہ کار وضع کیا جائے گا میں اپنی بات اسی سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جو این پی آئیز کی امپلیمنٹیشن ہے ہم آپ کے توسط سے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ایس او پیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں تاؤن کریں ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر ہم کسی صورت پابندیوں کی طرف مزید نہ جائیں لیکن اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمیں این پی آئیز کو فردر ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ تیمور جگڑا کوککلی سٹیٹسٹکز شیئر کریں گے اور پھر ہم آپ سے سوال جواب کا سیشن پیاری رکھیں دیکھیں میں آپ کو سمپلیفائی کرتا ہوں چوتھی لہر جو پاکستان میں ہے جو پوری دنیا میں ہے وہ یہ ڈیلٹا ویریانٹ کی لہر ہے جو وہ ویریانٹ ہے جو کہ ہندوستان سے اوریجنیٹ کیا آپ نے ریسنٹلی جو اپنے سیمپل سیکونس کیے تھے اس میں تیس میں سے تیس سیمپل ڈیلٹا ویریانٹ کی تھے اور اس کی خصوصیت کیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زیادہ جلدی پھیلتی ہے چاہیے زیادہ خطرناک ہو یا نہ ہو جب زیادہ جلدی پھیلتی ہے تو مطلب کہ اس سے پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ نکلتے ہیں اب اس کی وجہ سے اس لہر میں اور پچھلی لہروں میں فرق کیا ہے ہماری پوزیٹیوٹی کل پانچ اشارہ دو فیصد تھی اور پچھلے مہینے میں تقریباً پانچ اور سات پرسنٹ کے درمیان ریلٹیوٹیوٹی سٹیبل رہی ہے اگر آپ کو یاد ہے تو تیفری لہر میں یہ پوزیٹیوٹی تقریباً پندرہ فیصد تک جو ہے وہ بڑی تھی لیکن یہ پانچ چھے اور سات فیصد پوزیٹیوٹی میں بھی اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمارے ٹوٹل مریض کتنے ہسپٹلز میں تو چھے سو اسی یوٹلائز بیڈز پہ آٹھ سو اکتالیس ہائی فلو آکسجن پہ جو کہ ہماری پچھلی لہر کی پیک سے صرف بیس پرسنٹ کام ہے یہ تو ماشاءاللہ ہمارے ہسپٹل سسٹم کی کپاسٹی اتنی ہو گئی کہ آپ کو شور میں یہ نہیں کہتا کہ زیرو پرسنٹ ہے لیکن بہت کام ہے اور اس کا کریڈٹ ہمارے ہیلڈ سسٹم کو جاتا ہے اور آئی سی یو میں کل ایک سو نوے مریض تھے جو کہ تیسری لہر سے زیادہ ہیں جبکہ پوزیٹیوٹی تیسری لہر کے پیک کی عادی بھی نہیں تھی ماشاہین بات یہ ہے کہ مورٹیلٹی ان نمبرز کے مقابلے میں ریلیٹیوٹی لو ہے لیکن کافی ڈسٹرکٹس میں چیلنج ہے میں آپ کو کچھ ہسپٹلز کے نمبرز بھی جو ہے وہ بتا دوں اپٹباد میں ایک سو چوان لوگ صرف ایٹی ایچ ایوب ٹیچنگ ہسپٹل اپٹباد میں ایل آر ایچ میں ایک سو اٹھاتر کووڈ پیشنٹس ہیں کٹی ایچ میں ایک سو ایک کووڈ پیشنٹس ہیں ایم ایم سی مردان میں ایک آنوے کووڈ پیشنٹس ہیں پشاور کے باقی ہسپٹلز میں نشتر آباد میں جو کووڈ ہسپٹل ہے پچاس اور ایچ ایم سی میں ایک سو چھبیس پیشنٹس ہیں سوابی میں ساٹھ پیشنٹس ہیں سوات میں ایک سو پچاسی پیشنٹس ہیں یہ میں بڑے ٹیرسری ہسپٹلز کی بات کر رہا ہوں نشہرہ میں پینتالیس بنو میں ترسٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مفتی محمود ہسپٹل میں چوڑ پیشنٹس ہیں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی